اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بکاری کو ہکارت سے پکارا تُو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے یہ میری کامیابی ہے زمانت اللہ تعالیٰ یہ محبتیں جو مجھے مل رہی ہیں سلامت رکھیں اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں کلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بکاری کو ہکارت سے پکارا تُو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے یہ اللہ والوں کی شان ہے کلندر اندر اے میرے عزیزو کسی پیر کے پاس جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جاؤ وہ تم کو مرید بنائے گا ساری دنیا کے اندر کسی بھی پیر کے پاس جاؤ وہ مرید بناتا ہے میرا غوث تو وہ ہے اگر غوث کی بارگاہ میں چور بھی آتا ہے غوث اعظم اسے مرید نہیں بناتے بلکہ غوث اعظم کی بارگاہ اسے وہ پیر بن کے جاتا ہے پیر بن کے لوٹتا ہے سمجھ رہے مد رہے مد رہے مد رہے اگر گنہگار آتا ہے تو متقی بن کے جاتا ہے تقوی شعار بن کے جاتا ہے اگر چور آتا ہے تو ولی بن کے جاتا ہے ولایت میرے غوث کے دربار سے ملتی ہے ولایت اسے ملتی ہے جس کی ولایت کے سرٹیفیکٹ پر غوث اعظم کی مہر لگ جائے تاجدار بغداد کی مہر لگ جائے اے میرے عزیزو کوئی عبادت کی بنیاد پر ولی بنتا ہے کوئی سجدوں کی بنیاد پر ولی بنتا ہے کوئی تقوی کی بنیاد پر ولی بنتا ہے میں قربان غوث اعظم کی عظمتوں پر اللہ ہوا حمر کبھیرہ دنیا میں آئے بعد میں ہے اللہ نے ولایت کا تاج پہلے پہنا دیا ہے اللہ نے ولایت کا تاج سرکار غوثِ آزم ماں کے شکم میں تھے تب بھی ولی تھے ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو اور ولیوں کی شان تو اللہ 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 کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اگر اللہ اللہ کرنے سے اللہ مل جاتا تو لوگ یوں تسبیح پیچھے ٹانکے نا ہیوں بس اللہ اللہ کرتے پھر رہے ہیں یہ نیا اسٹائل چلا ہے پیچھے ہیوں تسبیح پیچھے ہاتھیں تسبیح چل رہی ہیں اور بہت سارے تو تسبیح باز ہم نے ایسے بھی دیکھے تسبیح ہاتھ میں دانیں ہیوں رفتار سے چل رہے ہیں زبان پہ ایک حرف نہیں ہے ایسے نہیں ملتا لگا اے لوگوں اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت چاہیے اللہ کی بارگاہ میں قرب چاہتے ہو تو کسی ولی کا دامن پکڑنا پڑے گا کسی اللہ والے کا دامن پکڑنا پڑے گا اور قرآن نے بھی تو یہی حکم دیا اللہ نے تو قرآن میں بندوں کو عقیدہ دیا مزاج دیا پروردگارِ عالم نے قرآن میں فرما دیا یا ایہا الذین آمنوا تقوہ آمنوا تقوہ وکونو ما صادقی اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو تقوہ اختیار کرو اور پھر آگے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سچوں کا دامن تھامن سچوں کا دامن سچوں کا دامن اور ہم تو محفل میں اس کی بیٹھے ہیں جو اتنا بڑا سچا ہے اتنا بڑا سچا ہے کہ اس نے بچپن میں ایک سچ بولا برسو پرانے ڈانکووں نے توبہ کر کے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے توبہ کی اور پھر وہی لوگ تھے کہ غوثِ آزم کے قدموں کی برکت سے غوثِ آزم نے بچپن میں ہی انہیں ولایت سے نواز دیا ہمارا جھوٹوں سے رشتہ نہیں ہے سچوں سے رشتہ ہے اس لیے میرے عزیزو جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا خالق ہے جو ہمارا مالک ہے پھالنے والا ہے جو ہمارا پروردگار ہے وہ ہمارا رب بڑا سچا ہے اس کا ہر وعدہ سچا ہے اس کا ہر فرمان سچا ہے اور اس نے جو ہمیں رسول عطا کیا خدا کی قسم وہ بھی اتنا بڑا سچا کہ دنیا کی سچائیاں مصطفیٰ کے قدموں کو چھومتی نظر آتی ہے ہر سچائی مصطفیٰ کے قدموں کو بوسا دیتی ہے اتنا بڑا سچا پیغنبر کہ جو ایسے دور میں پیدا ہوا کہ دنیا میں ہر طرف جھوٹ کا بول بالا تھا ہر طرف جھوٹے لوگوں کی تعداد تھی مگر ان جھوٹے لوگوں کے اندر جب میرا سچا نبی پیدا ہوا جب میرے سچے نبی نے سچے رب کا کلام سنایا سچے رب کا فرمان بتایا سچے رب کی وہدانیت و سمدیت کی بات کی اللہ کی قسم سارے جھوٹے ایک سچے کو دیکھ کر سارے جھوٹے پکارنے لگے اے لوگوں اس سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے جو جھوٹ بولتے تھے جو جھوٹ کے سمرتن کیا کرتے تھے وہ میرے سچے نبی کو صادق الواد الامین صادق میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ ایک دوست ایک عزیز کیسے سچے ہیں مصطفیٰ ایک دوست میرے آقا کا ایک عزیز میرے مصطفیٰ کا وہ دوستی کا حق ادا کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے دوستی کرتا ہے تو میرے آقا کی بارگاہ سے دوستی کا سلح کیا ملا میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں دوستی کا بہت بڑا سلح ملا اللہ کی قسم نبی سچے ہیں تو میرے آقا نے اس اپنے دوست کو صدیق اکبر بنا دیا دنیا کے اندر سب سے بڑا سچا بنا دیا ایسا سچا نبی ہے میرا اچھا بر اللہ نے قرآن دیا کتاب دی تو قرآن بلکل سچی کتاب دی قرآن کا ایک ایک حرف سچا ایک ایک لفظ سچا قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا ایک ایک بات سچی یاد رکھنا زمین پھٹ سکتی ہے آسمان کے ستارے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں مگر جو رب نے فرما دیا قرآن مجید کے اندر رب کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے رب کا قلام سچا رب کا محبوب سچا وہ اللہ سچا اور جو اس نے ہمیں دین دیا یہ مذہب اسلام بھی سچا دین ہے اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں جو ولی دیا نہ ہمیں پیروں کا پیر وہ اتنا بڑا سچا جانتے ہو حضور غوث آزم سے کسی نے معلوم کیا کہ آپ کو یہ کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اللہ نے آپ کو ولایت سے نوازا حالانکہ بچپن کے واقعات ہیں اور آپ کی ولایت بچپن سے ثابت ہے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو ولی پیدا ہوئے ہیں مگر جب سوال کیا گیا سرکار غوث آزم سے کہا گیا آپ کو کب اندازہ ہوا آپ کو کب پتا لگا کہ آپ ولی ہیں تو سرکار غوث آزم نے فرمایا تاجدار بغداد نے فرمایا اے لوگوں مجھے اس وقت میں پتا لگا جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہا تھا اے میرے عزیزوں سرکار غوث آزم بھی پڑھنے مدرسے میں گئے آج ہمارے تمہارے بچے بھی پڑھنے جاتے ہیں مدرسوں میں جاتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں کالج میں جاتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں ہر انسان کے بچے جاتے ہیں کوئی امیر آدمی ہے تو اپنے بچوں کو مہنگے اسکول میں پڑھاتا ہے کوئی اور زیادہ ماندار ہے تو اور بڑے اسکول کالج میں ایڈمیشن کراتا ہے جس کے پاس میں کوئی اہدہ ہو منصب ہو اس کی تو بات ہی الگ ہو جاتی ہے کوئی اگر منسٹر ہے وزیر ہے اس کا بچہ اگر اسکول میں جائے اس کا بچہ اگر کالیج میں جائے تو آگے آگے گارڈ چلتے ہیں آگے آگے سپاہی چلتے ہیں آگے آگے محافظ چلتے ہیں سیکیورٹی گارڈ چلتے ہیں لیکن سنو سنو اے غوثِ آزم سے محبت کرنے والوں آج کسی کے بچے کے ساتھ میں آگے آگے کوئی گارڈ چل رہا ہے یہ گارڈ ہے حیران نہ ہو نہ دیکھ کر اس لیے کہ غوثِ آزم سرگار جب مدرسہ پڑھنے جاتے ہیں کوئی محافظ نہیں کوئی گارڈ آگے آگے نہیں چلتا بلکہ اللہ کے پرشتے آگے آگے چلتے ہیں اور لوگوں کو آواز لگا کے کہتے ہیں اے لوگوں راستہ چھوڑ دو چندی ہٹ جاؤ اس لیے کہ بلیوں کا بلی پیروں کا پیر عبدالقادر غوثِ آزم آ رہا ہے غوثِ آزم سرگار خرشتے آگے آگے اور کہیں کہ لوگوں راستہ چھوڑ دو اب غوثِ آزم آتے ہیں تو پوچھا کہ آپ کو کب پتہ لگا کہا مجھے اسی وقت اندازہ ہوا جب میں مدرسے میں گیا میں نے دیکھا میرے آگے آگے فرشتے چل رہے ہیں فرشتے آگے آگے چل رہے ہیں کہہ رہے ہیں لوگوں راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو یہ تاجدارِ ولایت آ رہا ہے سرکار غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ آپ پوری زندگی پڑھ کر دیں این مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسلام لائے ہوئے دین مذہبِ اسلام اور مصطفیٰ کی شریعت اور مصطفیٰ کے طریقوں پر زندگی سرکار غوثِ آزم کی گزری ہے قرآن نے کہا سچوں کا دامن تھامو ہم نے غوثِ آزم کا دامن تھام تنقیدیں بھی ہونے لگیں تفسیریں بھی ہونے لگیں لوگوں نے کہا کچھ نہیں رکھا ہے غوثِ آزم کا دامن پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم نے کا تاریخ ہم نے پڑھی ہے جتنے لوگ کہتے ہیں نا کہ غوث کا دامن پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا یا غریب نواز تاجدارِ ہندوستان کا دامن پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا جب وہ مشکل میں پریشانی میں آتے ہیں نا ہم نے دیکھا ہے وہ بھی پھر ولیوں کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑے ہو جائے ہم مثال دیتے ہیں آپ کو ہندوستان یہی ملک ہے ہندوستان جب جب دنیا پریشانی میں آتی ہے نا ولیوں کی بارگاہوں میں پہنچتی ہیں ہندوستان ہندوستان کی راجدھانی دلی اور دلی میں بنی ہوئی جامع مسجد جو مرجع خلائے دنیا آرہی ہے جامع مسجد کو دیکھنے ایسی خوبصورت مارا مگر میرے عزیزو غور کرو دلی کی جامع مسجد ہے اسی جامع مسجد کی پیریوں پر ایک اللہ والے کا مزار ہے اللہ والے کا نام حضرتِ حرے بھرے شا رحمت اللہ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا جو نہیں گئے وہ جا کر دیکھ لیں وہی پر زبانِ حیات ملے گی پڑھ کر دیکھ لیں نا کیسی زندگی گزری ہے اللہ اکبر کبیرہ یہی دلی شہر ہے یہی ہندوستان کی راجدانی ہے ایک ظالم بادشاہ ایک بڑا ظالم بادشاہ دلی کی طرف آ رہا تھا اپنا بڑا لشکر لے کے آ رہا تھا مسلمانوں کو مٹانے کے لیے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ ظالم تو ہمیشہ کوششیں کرتے رہے مسلمانوں کو لقمے عجل بنا دیا جائے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے مگر یہ بھول جاتے ہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بھجے جسے روشن خدا کرے ایک ظالم بادشاہ اس لئے اپنا لشکر بھیجائے لشکر ہندوستان کی طرف بڑھ رہا ہے دلی کی سرحدوں کی طرف بڑھ رہا ہے بیس یا بائیس ہزار کی تعداد میں فوج آ رہی ہے ہندوستان کی طرف ہندوستان پہ حملہ آور ہونے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے جب دلی والوں کو خبر ملی جب دلی والوں کو پتا لگا تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کریں لشکر ان کے پاس نہیں تھا ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے طاقت اتنی نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکتے تو سوچا اب کیا کریں سارے راست پر بند ہو گئے کوئی دروازہ نظر نہیں آتا ہے کس دروازے پہ دستک دیں تو پھر جب کوئی دروازہ نظر نہیں آیا تو دلی کے لوگ کہاں گئے اللہ والے کی بارگاہ میں چلے گئے وہ بھی چلے گئے جو اللہ والے سے چڑتے تھے وہ بھی چلے گئے جو تنقیدیں تفسرے کیا کرتے تھے اللہ والے کی بارگاہ میں آئے دروازے پہ آگئے اللہ والے کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہو گئے اے اللہ کے ولی آگئے ہیں غلام اے اللہ والے آج آپ کی بارگاہ میں انتجا لے کے آئے ہیں آج ایک گزارش لے کے آئے ہیں اے اللہ والے کرم فرما دیجئے ہم غلاموں پہ ذرا نظر کرم ڈال دیجئے آپ نے فرمایا بات کیا ہے بات بتاؤ کہنے لگے اللہ والے سنو جلی کے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے ان مسلمانوں کو مٹانے کے لئے ایک ظالم بادشاہ آ رہا ہے جلی کے مسلمانوں کو قتل کرنے کا ارادہ لے کے آ رہا ہے اللہ والے کی بارگاہ میں کہا اس نے مسلمانوں کا خاتمہ کرنے کا ارادہ بنایا ہے اللہ والے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ کرم نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ رحم نہیں کریں گے تو کون کرے گا آپ رب کے خاص ہیں آپ کا اللہ سے قرب ہے رشتہ مضبوط ہے آپ ذرا اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ ذرا ہمارے حال پہ رحم کرو ترس کھائے اللہ اکبر کبیرہ اتنا سنا اللہ والے نے فرمایا ساری زندگیاں گناہوں میں گزارتے ہو ساری زندگیاں بدکاریوں میں گزارتے ہو اور جب اللہ کا کوئی کہہ راتا ہے تو پھر تم گھبرانے لگتے ہو اللہ والے نے فرمایا جاؤ چلے جاؤ وہ کسی سچے مومن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جو آ رہا ہے صرف اور صرف وہ ان لوگوں کو وہ صرف اور صرف وہ ان لوگوں تک پہنچے گا اس کا ہاتھ ان لوگوں تک پہنچے گا جو اللہ کے ناپسندیدہ ہیں جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں وہ کچھرے کی سفائی کرنے آ رہا ہے اتنا سنا لوگ رونے لگے رو کے کہنے لگے اللہ والے ہم جائیں تو کہاں جائیں اللہ والے گناہگار تو ضرور ہے ہم گناہگار تو ہیں ہم سے گناہ تو ہو جاتے ہیں لیکن اللہ والے ہم باغی نہیں ہیں اے اللہ کے ولی ہم غدار نہیں ہیں خدا تو اسی کو کہتے ہیں کلمہ تو اسی کا پڑھتے ہیں سر تو اسی رب کے حضور جھکاتے ہیں باغی نہیں ہیں غدار نہیں ہیں گناہگار ضرور ہے اللہ والے کرم فرمائیے نام کہی صحیح لیکن ہیں تو مسلمان آپ کی بارگاہ سے مایوس لوٹیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے آپ کرم نہیں کریں گے تو کون کرم کرے گا دلی کی عوام کرم فرمائے حضور اللہ والے نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے حضرتِ حیرِ بریشار احمد اللہ علی نے فرمایا ٹھیک ہے کام کرو اب تم لوگ چلے جاؤ بے فکر ہو کر اب تم لوگ بے فکر ہو کر چلے جاؤ ہم دیکھ لیں گے اللہ والے کی زبان سے جملہ نکلا اور قلندر کی زبان سے جملہ نکل جائے آئے قلندر تو قلندر ہوتا ہے نا اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں یہ چوتھا مصرہ میں آپ کی نظری پروں گا عقیل الرحمان صاحب طبلہ یہ بہت اچھے اچھے شعر پڑھتے ہیں چوتھا مصرائیم کی نظرہ حافظہ صاحب توجہ آپ سب بھی غور سے سنے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں لباس اجلہ ہو سفید بلکل بگلے کی طرح سفید نظر آرہا ہے بندہ اور آج کل تو الیکشن کا ٹائم ہے سب بگلے بھگت بنے ہوئے ٹہل رہے ہیں الیکشن کا زور ہے کلفدار میں مل رہا ہے سب سے بڑا جو چور گاؤں کے اندر ہو کلفدار میں سفید میں دیکھ لو نگر پالی کاؤں کے نگر پنچائد تو کے الیکشن ہے جنہوں نے اپنوں کا بھائیوں کا پڑوسویوں کا کسی کا نہیں چھوڑا سب کمال حرام آگئے دکار بھی نہیں لی وہ بالکل تمہیں ملیں گے شفاف ساف ستھرے پوش کلین اگدم لیکن لباس ساف ہو یا نہ ہو آدمی کا وجود اندر سے ساف ہونا چاہیے اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے اب سننا چوتھا مصرہ پوری توجہ امام صاحب کبیلہ اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے جزاکاللہ یہ میری کامیابی ہے زمانت اللہ تعالی یہ محبتیں جو مجھے مل رہی ہیں سلامت رکھیں اجلے کپڑوں میں سکندر ہو ضروری تو نہیں میلے کپڑوں میں قلندر بھی تو ہو سکتا ہے جس بھکاری کو حقارت سے پکارا تو نے اس کے کاسے میں سمندر بھی تو ہو سکتا ہے یہ اللہ والوں کی شان قلندروں کی شان قلندر نے مستی میں فرما دیا جاؤ چلے جاؤ دیکھ لیں لوگ چلے گئے ان کے ایک مرید ہیں بڑے خاص مرید ان کا نام ہے حضرت سرمد شہید رحمت اللہ بڑے چہید بڑے لادلے دلی والے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے آپ نے مرید کو آواز لگائی سرمد ادھر آؤ آگئے جی حضور حکم فرمائیے اللہ والے نے فرمایا سرمد سنو ایک کوئی کوئی بڑا طاقتور بادشاہ اس نے بیس یا بائیس ہزار کا لشکر بھیجائے دلی کے مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا ہے مارنا چاہتا ہے اللہ والے نے فرمایا اے سرمد آجرات کو ہمیں دلی کی حفاظت کرنا ہے سرحدوں پہ جانا ہے دلی کی سرحدوں پہ دلی کی محافظت میں کھڑے ہونا ہے تو سچے پیر کا سچا مریب ایک حرف نکہ کا جیوزور بلکل ٹھیک ہے چلیں وقت گزرتا گیا دن گزرتا گیا شام آگئی اب رات کا سنا اللہ والے نے نماز اشادہ کی مرید نے نماز اشادہ کی پھر مرید کو آواز لگائی سر مد چلو جنگ کے لیے جانا ہے مرید نے کہا حضور جنگ کے لیے کھا جنگ کے لیے چلتے اب چلے ہیں دونوں آگے پیر چلا پیچھے مرید چلا کیا لے کر چلے مرید نے کہا تھا حضور وہ کتنی بڑی تعداد میں ہے دشمن آپ نے فرمایا بیس بائیس ہزار کا لشکر ہے تو سرمت شہید حضرت سرمت شہید رحمت اللہ مرید ہے سچے مرید نے پیر سے کہا اپنا لشکر کتنا بڑا اپنی فوج کی تعداد کیا ہے اللہ والے نے فرمایا اے سرمت ہمیں اور آپ کو فوج کی کیا ضرورت لشکر کی کیا ضرورت اے سرمت وہ بیس ہزار آ رہے ہم دو جائیں گے آگے میں چلوں گا میرے پیچھے پیچھے تم کو چلنا ہے اب مرید حیران بیس ہزار سے لڑنے دو لوگ جائیں گے آگے آگے پیر چلے گا پیچھے پیچھے مرید لیکن بھروسہ تھا اپنے پیر پر اعتماد تھا آج کے مریدوں بھی ترانی پیر پی اعتماد نہیں ہوتا کیونکہ پیر ہی ایسے کمزور پیر کا کوئی مرید ہو تو وہ کمزور ہی ہوتا سمجھ رہے پیر ہو پیر ہو اس دور میں پیر دیکھے ہیں سچے پیر دنیا نے دیکھے ان کے جنازے نے بھی بتا دیا کہ وہ کتنے سچے ہیں ساری دنیا سمٹ کر بریلی میں آگئی جب بریلی سے ایک سچے کا جنازہ اٹھنے لگا وہ کیسا سچا بریلی سے رخصت ہوا اللہ کی قسم آج بھی بریلی کی زمین میں آرام کر رہا ہے وہ ایسا سچا ہے وہ ایسا سچا ہے زبان سے بولتا نہیں ہے صرف لوگ اس کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں جن کے سینے میں ایمان نہیں ہے وہ جب دیکھ لیتے ہیں میرے تاج شریعہ کو تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں چھوٹا ہیمان سچوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ سچے ہیں اور جھوٹا چاہے جتنا اجلہ لباس پہن لے اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے بڑے بڑے جھوٹے لوگ اور آت ان دوری کا شہر نہیں جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو گھر کے اندر چوروں کی گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک مندی ہے دروازے پہ لکھا ہوا ہے سچ بولو اور بھئیہ اتنے اتنے بڑے جھوٹے کیا حاجی کیا نمازی کیا قاضی کیا مولوی ایک سے بڑھ کر ایک ہے بعض لوگ ہر طبقے کے اندر بعض لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں بڑے نیک ہوتے ہیں بڑے متقی ہوتے ہیں نہیں بعض لوگ بڑے ڈینجر ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں بعض نمازی بڑے اچھے بعض بڑے خطرناک وہ نماز پڑھنے کم آتے ہیں دوسروں کی نماز دیکھنے بعض حاجی بڑے خطرناک بعض بڑے اچھے کچھ تو ایسے ہیں راستوں میں سے لوٹ لوٹ کے آگے کہ بس ہو گئے حاجی کچھ تو وہاں جا کے کمرے پہ اسی میں سوتی رہے ارکان حج بھی ادا نہیں کیا اللہ رہی اور کچھ ایسے ایسے جھوٹے یہ کوئی لطیفہ نہیں سچائی ہے آدمی لکھا سکتا ہوں میں آج بھی زندہ ہے وہ اس نے مجھے خود بتایا حاجی دیکھو تم کیسا نمبری حج کرنے کے لیے گیا لکھنا اسے فلائی تو اس نے اپنا قصہ مجھے سنا رہا تھا میں امامت کرتا تھا وہاں پہ تو بتا رہا تھا اپنی داستہ کہنے لگا مولانا جب میں حج کرنے کے لیے گیا لکھنا اسے فلائی تھی بلے لکھنا اسے جب میں جہاز میں چڑھا اور جب جہاز اڑا تو جیسے جہاز اڑا وہ نے میں نے گھڑی میں ٹائم لگایا ادھر جہاز اڑا ادھر میں نے ٹائم دیکھ لیا کہنے لگا تیرہ منٹ لگے مولانا تیرہ منٹ کے اندر جہاز ہمارے گاؤں کے اوپر تھا اکھیل بھائی سفر کرتے ہیں فلائٹوں سے ہوای جہاز سے کبھی آپ نے اوپر سے محمود پور دیکھا ہوای جہاز میں ہو اور نیچے دیکھتا ہوگی محمود پورے ارے یہاں تک تو کچھ نہیں بات تو اب سنو کہنے لگا تیرہ منٹ میں گاؤں کے اوپر جہاز اور بولا جیسے میں نشیشے میں یوں چھاک کے دیکھا تو بولے گاؤں والے کھڑے تھے اکھٹے ہو کر یوں ہاتھ دکھا رہے تھے بھائے بھائے تاٹا میں نے کہا واہ بھائی نہ تیرا کمال نہ تیرا کوئی جواب ہے نہ تیرے گاؤں والوں کا دونوں بڑے کمال یہ حاجی اتنا کمال کئی سے اوپر سے پتا لگ گیا تیرا منٹ میں کہ نیچے گاؤں اپنا آگیا اور نیچے والے بڑے انٹیلیجنٹ انہیں پتا نہیں کیسے پتا لگا کہ جہاز جا رہا ہے بولے اسی جہاز میں اپنے گاؤں کا حاجی جا رہا ہے ایسے لوگ ہیں تو جھوٹوں کے دور میں سچوں کی بات کرنی ہو تو واقعی ہو یا ان سچوں کا ذکر کر کر کے زبانیں سچی ہو جاتی ہیں تو اگر پیر سچا ہو تو مرید بھی اس سچے پیر پہ اعتماد کرتا ہے نا تو مرید کو اعتماد تھا کہ اللہ والے کے پیچھے پیچھے ہوں میں پیر کے پیچھے پیچھے ہوں پیر نے کہا ہمیں ضرورت نہیں یہ فوج کی تو کوئی مسئلہ نہیں مگر مرید نے ایک بات کہی کہنے لگا اللہ والے اے میرے پیر و مرشد میرے شیخ فوج اپنے پاس نہیں ہے لیکن یہ تو بتا دو تیاری کیا ہے وہ آ رہے ہیں ان کے پاس میں تلواریں ہوں گی ہدھیار ہوں گے لیکن اپنی تیاری کیا اپنے پاس میں تلواریں کہاں ہیں اپنے ہدھیار کہاں ہیں اپنے پاس میں بمباروت کہاں ہیں اللہ والے نے فرمایا اے میرے مرید اے سر مت سنو وہ فوج ہے دنیا کے طاقتور بادشاہ کی وہ فوج ہے وہ تلوار پہ بھروسہ اور ہم قلندر ہیں وہ تلوار پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم رحمت پروردگار پہ بھروسہ کرتے ہیں کہنے لگے ہمیں کوئی ضرورت ہوئی ہے تلواروں کی تصویلی مسلح لیا پیر آ گیا گئے مرید پیچھے پیچھے مگر مرید نے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے خاموشی کے ساتھ باد اب چلتے چلتے پوچھا حضور کرنا کیا پیر نے کہا بس ایک کام کرنا کہا کیا اللہ والے نے فرمایا جب میں آگے سے کہوں چٹ تو تم پیچھے سے کہہ دینا پٹ بس اتنا کام کرنا اور اور بھلے میں آگے سے کہوں گا چٹ تم پیچھے سے کہہ دینا ارہ بھولو پٹ اتنا ہی کام کرنا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے مرید نے کہا ٹھیک ہے حضور اب پیر آگے آگے مرید پیچھے پیچھے رات کا سنا دا دونوں پہنچ گئے دلی کی سرحدوں پر ادھر وہ فوج آ رہی ہے وہ لشکر آ رہا ہے سپے سالار کی نظر پڑی سامنے دیکھا دو لوگ آ رہے ہیں اس نے اپنے فوجیوں کو بھیجا پکڑ کے لاؤ کون ہے جب لے کر آئے اس سپے سالار نے کہا تھا کون ہو اسے لگا کوئی جاسوس ہے کسی فوج کے لیے یا کسی بادشاہ کے لیے جاسوس ہی کرتے ہیں کہنے لگا تم کوئی جاسوس ہو اللہ والے نے فرمایا جاسوس نہیں ہے کافر کون ہو کیوں آئے ہو اللہ والے نے برجستہ فرما دیا اے لشکر کے سپے سالار ہمیں دیکھ کر یوں ہی حلقے میں نہ لینا ہم دونوں تس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں لشکر کا سپے سالار دیکھ کر کہنے لگا شاید تمہارے پیچھے کوئی تمہاری فوج ہوگی تم دو آدمی آگے آگے آئے ہو اللہ والے نے فرمایا کوئی فوج نہیں ہے کوئی لشکر نہیں ہے تو وہ ہسنے لگا کہا تم دو لوگ ہم سے مقابلہ کرو گے اللہ والے نے فرمایا ہاں ہم مقابلہ کریں گے ہسنے لگا کہنے لگا تمہیں اندازہ نہیں ہے ایک سپاہی میرا آگے بڑھے گا تلوار چمکے گی اور تمہارے ٹکڑے ہو جائیں گے اللہ والے نے فرمایا اللہ والے نے فرمایا ادھر آؤ پیارے ہو نہ لازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اور اسی کی ترجمانی کی ہے اقبال نے اللہ میں اقبال نے اسی کی ترجمانی کی یہی تو تمام اس طرح کے منظر کھینچ کے نقشانوں نے اقاسی کی ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے شائری ایک دن کے لیے نہیں ہوتی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی ایک علاقے کے لیے نہیں ہوتی ایک صدی کے لیے نہیں ہوتی شائری ہوتی ہے نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرنن اس شائر کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور وہ شائری کئی زمانوں کی اقاسی کرتا ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے اور ہم تو مسلمان ہیں پوری دنیا میں آج بھی یہی تو ہمارا ہے نا آج بھی ہم دنیا سے یہی کہہ رہے ہیں ورنہ یقین کریں دنیا تو چاہتی ہے یوں مسل نہ چاہتی ہے دنیا مگر مسلمان اللہ کے کرم پہ بھروسہ کر کے کہتا ہے اے دنیا والوں سنو سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے اللہ والے نے فرمایا اگر تُو اپنے سپاہیوں کے ساتھ میں تُو سمجھتا ہے کہ تُو ہمارا مقابلہ کر لے گا تو تُو بھی آزما لے تُو بھی دیکھ لے تیرے ساتھ میں تلواریں ہیں تیرے ساتھ میں ہتھیار ہیں ہمارے پاس میں ہتھیار نہیں ہے مگر اتنا یاد رکھ لے تیرے پاس میں دنیا کی فوج ہے طاقت ہے تلوار ہے مگر ہمارے ساتھ میں ہم غریبوں کے ساتھ ہمارا پروردگار ہے اس نے اپنے سپاہی کو حکم دے دیا کہ آگے پڑو اور ان کے تُوگڑے کر ڈالو سپاہی آگے بڑے تلوار نکلی ہوا میں لہرائی ہوا میں چمکی کی اس سپاہی نے حملہ کرنے کے لیے جیسے ہی تلوار اٹھائی ادھر اللہ والے کی زبان کھلی لب کھلے زبان ہی لی آگے سے پیر نے اتنا کہا چٹ اور پیچھے سے مرید نے کہا پٹ اللہ کی قسم تاریخ حیران ہے برسوں گزر گئے آج تک پتہ ہی نہیں لگا وہ بائیس ہزار کا لشکر کہاں چلا گیا اسے زمین نے کھا لیا یا آسمان نے اٹھا لیا وہ بڑے گھمند میں تھے مگر اللہ والے کے سامنے آئے کیا ہوا کوئی بم نہیں چلایا تلوار نہیں چلائی آگے سے پیر نے چٹ کہاں پیچھے سے مرید نے پٹ کہاں ایک لمحے کے اندر بائیس ہزار کا لشکر غائب ہو گیا دنیا حیران ہے آج تک تک کہ یہ بم تھا کونسا اس بم کا پتہ ہی نہیں لگتا یہ بم کونسا چٹ پٹ کام ختم نہ کوئی بہت بڑا ویس فورٹ ہوا نہ کوئی دھماکہ ہوا نہ کوئی اس کے ساپ کیمیکلز پھیلے علاقے میں نہ اس کے بم پھٹنے سے ساپ کوئی آس پاس کے لوگ بیمار ہوئے جیسے کہ ناغہ ساکی اور ہیروشیما میں جب بم گرے تھے تو تمام علاقے پہ اس کا اثر تھا مگر یہ اللہ والے کا بم تھا یہ بڑا خطرنات تھا آج ہم دنیا کو بتانا چاہتے ساری دنیا کو پیغام دینا چاہتے اے دنیا والوں مسلمانوں کو تنگ نہ کرو مسلمانوں کو تکلیفیں نہ پوچھاؤ مسلمانوں کو کمزور نہ سمجھو اس لیے ہم بتانا چاہتے ہیں ابھی دلی میں حضرتِ حریفرِ شاہ کا آستانہ موجود ہے اور اجمیر میں سرکارِ غریب نواز کا روزہ مرجع خلائق ہے اور ادھر بغدار میں ادھر بغداد کی سرزمین پر پیروں کے پیر غوثِ آزم جلوگڑ ہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم نہ کرو ورنہ یاد رکھنا جس دن غوثِ آزم کو جلال آ گیا ادھر غوثِ آزم نے چٹ کہہ دیا اور ادھر غریب نواز نے بٹ کہہ دیا خدا کی قسم دنیا میں نظر آئے گا صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا نظر آئے گا سمجھ رہے ہیں یہ اللہ والوں کی شان ہے یہ سچوں کی شان ہے